السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان مطرم کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میرے پیارے عزیز دوستو ماہِ زِلْحِجْ یعنی بقرہ عید کا مہینہ آنے والا ہے یہ دو تین دن باقی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ وہ مبارک مہینہ آ جائے گا جس میں حج کو جانے والے حج کو ادا کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو صاحبِ نصاب ہیں وہ حضرتِ ابراہیم خلیلاللہ کی سنت بھی ادا کرتے ہیں کیسے قربانی کر کے لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں اور کشمہ کشمہ پڑے رہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو انہی کے لئے ہیں اور اس ویڈیو کے ذریعے ہم ایک سریز شروع کر رہے ہیں بقرہ عید کے مطالب وہ مسائل جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو بتانے کی کوشش کی جائے گی امید کرتے ہیں کہ آپ سپورٹ ضرور کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بقرہ عید پر جب ہم قربانی کرتے ہیں اگر ہر سال کرتے ہیں تب بھی غور سے سنیے کہ قربانی گھر میں کس کے نام سے کرنی چاہیے سب سے پہلی قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے اگر پہلی بار آپ کر رہے ہیں تب بھی سنیے اور اگر ہر بار کرتے آ رہے ہیں تب بھی سنیے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پچھلی بار جو لگاتار کرتے آ رہے ہیں ان کی بات کروں تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ پچھلی سال ہم نے اپنے والد صاحب کے نام سے کرا دی تھی اس دوار اپنے نام سے کرا لیتے ہیں اگلے سال کو جو ہے بیوی کے نام سے ہو جائے گی اس سے اگلے سال بچوں کے نام سے ہو جائے گی ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے ایک بڑا جانور لے لیتے ہیں اس میں جو ہے سب گھر والے جو سات لوگ ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں لیکن گلتی کہاں پر کرتے ہیں لوگ دیکھئے گا قربانی کس پر واجب ہے قربانی واجب ہے اس پر جو صاحب نصاب ہے ان دنوں میں ٹھیک ہے اب اگر والد صاحب آپ کے ان کے پاس اتنا مال ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے اور آپ کے پاس مال ہے تو آپ پر بھی واجب ہے یعنی دو لوگوں پر واجب ہے اور گھر میں جس پر بھی اتنا مال ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو سب کے حصے سے قربانی ہونا واجب ہے اب ایسا نہیں چلے گا کہ گھر میں کسی ایک شخص نے کر لی تو قربانی ہو جائے گی باقی سب بری ہو گیا ایسا نہیں ہے جو جو اتنی حصے طاعت رکھتے ہیں جس اس کے پاس میں اتنا پیسہ ہے اس پر قربانی واجب ہو رہی ہے تب اس پر ان دنوں میں قربانی واجب ہے اور اس کو قربانی کرنی ہوگی اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی قربانی اببہ کے نام سے دوسری اممہ کے نام سے تو یہ سب غلط ہوگا اگر اممہ کے اببہ کے سب کے پاس اتنا پیسہ ہے تو سب کے نام سے کی جائے گی اور ہاں اگر ان کے نام اگر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اتنی استطاعت نہیں ہے اس کے اتنے مالک نہیں ہے آپ مالک ہو سارے پیسے کے جو بھی آپ کے گھر میں معاملہ ہے سب کے مالک آپ ہو تو قربانی آپ پر واجب ہوگی اور آپ کے ہی نام سے ہوگی آپ یہ سوچو اگر آپ سارے پیسے کے مالک ہو لیکن پھر بھی آپ قربانی تو کر رہے ہو لیکن اس میں نام جو ہے اپنے والد صاحب کا ڈال رہے ہو تو یہ غلط ہو جائے گا آپ کو اپنے نام سے بھی کرنی ہی پڑے گی اب یہ آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوگی والد صاحب کو تو اس کا سواب ملے گا لیکن آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوگی امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر کوئی پہلی بار قربانی کر رہا ہے تو وہ کس کے نام سے کرنی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنی چاہیے یا پھر اپنے نام سے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں اور یہ سیریز یہ ہماری کوشش جو ہے آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آپ پہلی بار قربانی کر رہے ہیں یا ہر سال کرتے آئے ہیں ضرور کمنٹ میں بتائیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں سبسکرائب کرنے ہی ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ